پترکاروں کے ساتھ ہو رہے درویوار سے لیگ سٹی کے پترکاروں میں خاصا روزوی عابد ہے پچھلے کئی دنوں سے پترکاروں کے ساتھ کئی پلس کرمی درویوار کرتے نظر آئے لیکن پترکاروں کے صبر کا بان ٹپ ٹوٹ گیا جب پترکار عوشیق جوسی جو پچھلے چودہ دن سے اپنے پتا کی موت کے صدمے سے بھی نہ اوپائے کہ ستائیس مائی کو ان کے بڑے پتا جی کی بھی کورونا سم رکھتی ہو گئی آستی سنچے کو جاتے سمیں پولیس کرمی سجنا رام اور انے کانسٹیبل ان کے ساتھ درویوار کر دیا اس پر سبھی پترکاروں نے ایک مت ہو کر پولیس ادکشک عدیپور کو گیا پنسو پا انتیس مائی کو عدیپور کے پترکار سوینہ مخصدام اپنے بڑے پتا جی کیسٹیوں کا سنچے کرنے کے لیے جا رہے تھے کرشی منڈی چورائے پر کانسٹیبل سجنا رام اور اس کے ساتھ تینات انے سیپائی نے انہیں روک لیا اس پر پترکار عبیشیق نے آستی سنچے کرنے سمسان گھاڑ جانے کی بات کئی اس کے باوزود بھی کانسٹیبل سجنا رام نے انہیں جانے نہیں دیا اور گھاڑی ساری میں کھڑی کروا دی اس پر عبیشیق نے اپنے پرچے دیتے ہوئے کہا کہ میں پترکار ہوں لیکن وردی کا روب جھاڑتے ہو عبیشیق کو دھمکایا عبیشیق نے آلادیکاری سے بات کروائی تب کہیں جا کر انہیں چھوڑا گیا ایسا پہلے بار نہیں ہوا پہلے بھی کئی پترکاروں سے ادھے پر پولیس دروے وار کر چکی اس میں مہیلا پترکار بھی شامل ہے کہ اندر سرکار کی گائیڈ لیند میں بھی پترکاروں کو سوچنا سنگرین کے لیے چھوٹ دی ہوئی ہے اس کے باوزود بھی پترکاروں کے ساتھ پولیس کرمیوں کا رویہ اچھا نہیں ہے اور انرگل طریقے سے پترکاروں کے ساتھ دروے وار کیا جاتا رہا ہے یہاں عام بات صرف پترکاروں کی نہیں ہے عام آدمی کے ساتھ بھی پولیس کا رویہ کچھ ایسا ہی ہے پولیس کرمچاری تو پولیس کرمچاری پولیس مطر بنے سدشے بھی اپنا روپ جھاڑنے سے باز نہیں آتے اس معاماری کے دور میں اگر پولیس کرمچاری اپنی انسانیت کو تاک میں رکھ کر اپنی وردی کا روپ جھاڑنے سے باز نہیں آ رہے یہاں تک کہ واہن میں مریض ہوتے ہوئے بھی چالان کے نام پر عام جن کو پریشان کر رہے ہیں اسی سندر میں لیک سیٹی پریس کلیب کے سمس پترکاروں نے عدیپور پولیس صدقشہ کو گیا پنسوپ کر اچھت کاروائی کی مانگ کی اور آگے کسی پترکار کو پریشان نہ کیا جائے اس کے لئے نرزیز دینے کے لئے کہا ہارون اپنے بڑے پاپا کی جیسے انہوں نے بتایا کہ دیکھ ہو گئی اور اس کے بعد وہ عشت کی لینے کے لئے ہیں سمساں گھا رہے ہیں اس طریقے سے پولیس نے ان کے ساتھ جو کیا ہے وہ کافی گلک ہے اور مہیلہ پترکاروں کے ساتھ بھی میں یہ بات کہنا چاہوں گے کہ آئے دن اس طرح سے کچھ نہ کچھ بھاگ سے کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی رہی ہیں تو جو اپنا بل ہے جو آپ کو جو عوضہ جو سوپ رکھا ہے سرکار نے اس کا صحیح جب پر صحیح طریقے سے استعمال کریں آم جنتا کی باتوں کو سمجھیں کوشش کریں کہ کیا پرابلم ہے کیوں کیونکہ یہ ایسا وقت ہے کہ کوئی بھی ایسے ہی باہر نہیں نکلے گا کوئی پرابلم کوئی چیز کوئی بات ایسی ہوئی ہوگی تیسے باہر جانا پڑا ہوگا اور سبیدناوں کو کم سے کم بات ماریے اپنے اندر کی جو ایموشن سے انہیں زندہ رکھیں تو ہی ہم نوشی سوکتی آسین کی جو محالی ایسے باہر جانا پڑا ہوگی اگر سکتا ہے